اور چلے اب بڑا سوال یہ بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہریانہ پولس کا جو ہتھی آرہے ہیں ان کو سنرکشن پرابت ہے کیونکہ سونیپت کے گاؤں رامپور کنڈل میں گاؤں کی سرپنچ نے جم میں گھس کر ایک یوکی گولی مار کر ہتھیا کر دی مرتا کے پریشنوں کا عاروپ ہے کہ مرتا کاشیش نے گاؤں کی سرپنچ کے خلاف آٹھیائے لگانے فالوں کا ساتھ دیا تھا اسی بات سے گاؤں کا سرپنچ کھننس کھائے ہوئے تھا اور اس وجہ سے ہتھیا کی واردات کو انجام دیا گیا تھا پپلی کے سرپنچ پر بارہ دن کے اندر ہتھیا کے دوسرا معاملہ درج ہوا ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ستیارے سرپنچ پر آخر ہاتھ کس کا ہے جس وجہ سے پولس اس عاروپی کو گرفتار نہیں کر پا رہے سونی پت کے گاؤں رامپور کنڈل میں گاؤں کے سرپنچ نے جم میں بھوس کر ایک یوک کی گولی مار کر ہتھیا کر دی روی بار دیر شام ہوئی واردات سے گاؤں میں دہشت کا ماحول ہے مرتا کیوک کے چچیرے بھائی کے بیان پر پولیس نے گاؤں کے سرپنچ اور دو انجے کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے پولیس نے شوکو قبضے میں لے کر جانچ شروع کر دی ہے پیپلی کے سرپنچ پر بیتے بارہ دن کے اندر حتیہ کا یہ دوسرا معاملہ درج ہوا ہے دراصل گاؤں پیپلی نیوازی آشیس اپنے چچیرے بھائی آکاش کے ساتھ گاؤں کنڈل استھت جیم میں ایکسرسائز کرنے گیا تھا اسی دوران ان کے گاؤں کا سرپنچ رام نیواز اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جیم میں پہنچ گیا یہاں ان کے ساتھ کہا سونی کے بعد سرپنچ نے آشیس کو گولی مار دی آکاش نے پولیس کو دی شکایت میں بتایا کہ وہ فلحال مخرجی نگر دلی میں کوچنگ لے رہا ہے ان کی سرپنچ کے ساتھ کہا سونی ہو گئی تھی جس پر سرپنچ نے دلی میں اسے دھم کی دی تھی اسی پر دلی میں بھی اس نے سرپنچ کے خلاف شکایت درج کرائی تھی رویوار دیر شام جب میں آ کر سرپنچ رام نیواز ان کے ساتھ پھر سے کہا سونی کرنے لگا انہوں نے اس کا بیروت کیا تو آروپیوں نے ان کے ساتھ مار پیٹ شروع کر دی اسی بیچ سرپنچ رام نیواز اور حملہ وروں نے آشیس پر گولی چلا دی اور فرار ہو گئے گولی لگنے سے اس کا بھائی آشیس خائل ہو گیا آکاش نے بتایا کہ اسے خائل عوستہ میں لے کر کھر خودا کے سامودائک سواستے کے اندر میں پہنچا گیا جہاں چکت سکو نے اسے مرد گھوشت کر دیا گھٹنا کی سوچنا ملنے کے بعد سی ایچ سی پہنچی پولیس نے شوق کو اپنے قبضے ملے کر پوسٹ مورٹم کے لیے ناغری کا سپتال سونی پر پھج دیا وہیں آکاش کے سکایت پر پیپلی گاؤں کے سرپنچ رام نیواز اور دو انیہ کے خلاف ہتیا کا ماملہ درج کر پولیس نے ماملے کی جانچ شروع کر دی ہے پیپڑی گاؤں کا لڑکا تھا آسی سے اور راپڑ کنڈل یہ گیا ہوا تھا ایکسرسائز کرنے کے لیے وہاں جیم میں جاتا تھا اور اسی سمیسے میں پھر ایک ساڑے پانچ مجھے تین لڑکی آئے جو سوکٹ گاڑی تھی جو مین روڈ پکڑی کرتی اور اندر گئے اور ان کے اوپر پھائر کرتی ہے جو ایک بولین کو دھتی رام نیواز تھا اس کے جاؤں پھائیے پہلے میں سے ایک بار دانکی تھی بارہ تارک اور رام نیواز تھا اس کے ساتھ میں لے سے کچھیں اس طرح کی بات ہوئی تھی کہ آپ اس کے ساتھ سائطہ مت کرو اور یہ رٹی اے ویگرہ لگانی چھوڑ گئی یہ بات سامنے ہو دیتے آگے بیتی بارہ جون کو بھی سرپنچ رام نیواز نے رٹی اے سے جڑے ایک ماملے میں ایک انیے یوک کی ہتھیا کر دی تھی سرپنچ رام نیواز نے گاؤں پیپری نیوازی رام افتار کو بارہ جون کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر نہر کے پاس گولی ماری تھی اور موقع سے فرار ہو گیا تھا پولیس نے سرپنچ رام نیواز اس کے ساتھ ہی سنیل اور انیے پر ماملہ درج کیا تھا ماملے میں سنیل پون اور کمل اور کالا کو پولیس پہلے ہی کابو کر چکی ہے جبکہ سرپنچ رام نیواز ابھی تک فرار چل رہا ہے ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ جب جنتہ کے نمائندے ہی اتنی جگھنے وارداتوں کو انجام دیں گے تو حال کیا ہوگا اور یہ حال تب ہے جب خود مکہ منتری منحلال کھٹر پڑھی لکھی پنچائتوں کی پیاروی کر رہے ہیں کبھی تاکیٹو ٹوٹل نیوز سونی پر